بسم اللہ الرحمن الرحیم آج میں شہدائی پولیس ہے اور میں یاد کروں گا انہوں نے ہمارے چودہ سو پچانویں شہیدوں کو جنہوں نے اپنا مستقبل قربان کیا تھا کہ ہمارے شہریوں کا آج محفوظ ہو سکے اور ساتھ ہی ساتھ میں ہم ان کو بھی یاد کرتے ہیں کہ جو تین سو پندرہ ہمارے شہید ہیں جو لاہور پولیس کی ہیں صرف اور لاہور پولیس نے جیسے پجاب پولیس نے بہت زیادہ قربانیاں دیا ہیں تو لاہور پولیس کی قربانیوں کی تداد بھی بہت زیادہ ہے ہم ان کے فیملیز کے ساتھ بھی انٹاچے ہیں میں ذاتی طور پر بھی میں نے بھی وزٹ کیا ہے باقی آفسرز نے بھی سب کو عید کے موقع پر وزٹ کیا ہے تو آج ہم ان کو اسلام پیش کرتے ہیں چونکہ ان شہیدوں کے وجہ سے ہماری معاشرے میں جو ہمیں پولیس کی قربانیوں کو یاد کیا جاتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان لوگوں نے شاہتیں دے کے ہمارے بہت سے شریوں کی جانو مال کو بچایا میں جب پچھلے سال دوزارو نیس میں ڈی اے جی اپریشن لاہور لگا تھا دو مہی کو دو مہی دوزارو نیس کو تو چند دن بعد ایک واقعہ پہ شاہید ہمیں سمجھتا ہوں کہ وہ ہمارے پانچ لوگ شہید ہوئے تھے اور انہوں نے شہید ہو کے داتت دربار میں داشت گردوں میں جانے سے روکا جس سے بہت سے لوگوں کی جانے بچ گئیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہمارے ماتھے کا جھمر ہیں یہ ہماری عزت ہیں اور یہ جیسے قرآن پاک میں لکھا ہوا ہے کہ جو شہید ہوتا ہے وہ نظر نہیں آتا مجود ہوتا ہے لیکن ہمیں نظر نہیں آتا اسی طرح سے ہم سمجھتے ہیں کہ جو ہمارے شہید ہیں وہ ہمارے ابھی بھی ساتھی ہیں ان کے بچے بچوں کی ویل فیر ہماری ذمہ داری ہے تب ہی کمت پاکستان نے اور کمت پنجاب نے یہ رول بنا دیا ہے کہ ان کو زندگی بھر جب تک ان کی ریٹائرمنٹ ایج نہیں آتی زندہ لوگوں کی طرح ان کو تمام بینی فیٹس و تنخائیں ملتی رہیں گی میں سمجھتا ہوں کہ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں آئی جی پنجاب کا جنہوں نے ہمیں بار بار اپنا ویجن دیا کہ شہیدوں کا خیار رکھنا ان کے فیملیز کا اور ان کی ویل فیر کا خیار رکھنا بہت ضروری ہے تو ہم سب اس کو اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں آج جو ہمیں شہدائے پولیس کے دن پر میں ان فیملیز کو بتانا چاہتا ہوں کہ ہم ان کے شہیدوں کو بولے نہیں ہیں بلکہ ہمارے ماتھے کا جمر ہے اور ہمارا حصہ ہے